اسلام علیکم ویورز میں ہوں توقیر حسین ویورز ایڈوکیٹڈ جنریشن 2058 کا دسوہ ٹاپک انتہائی اہم جس کا تعلق آپ کی زندگی کے سکون سے ہے اور وہ ہے کمپیٹیبل کمپیٹیبل کا مطلب ہوتا ہے ای بل ٹو اگزیسٹ اور ورک ویل ٹگیدر اب جہاں تک ای بل ٹو اگزیسٹ کا تعلق ہے تو اگزیسٹ تو انسان اکیلا بھی کار رہا ہوتا ہے زندگی میں اگزیسٹ کا تو مطلب ایک مطلب یہ ہوا نا اگزیسٹ کا مطلب زندہ رہنا تو وہ تو بندہ کھیلا بھی رہ رہا ہوتا ہے پوائنٹ ہے ورک ویل ٹگیدر کٹھے ساتھ رہ کے اچھے طریقے سے زندگی کے معاملات کو نمٹانا کون سے معاملات کو کس معاملے کے معاملات کو آئیڈیاز کے میتھرڈز کے انٹرسٹس کے ہر انسان کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا ہر انسان کے اپنے انٹرسٹس ہوتے ہیں نا اور ہر انسان کے اپنے میتھرڈز ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے سنا ہوگا کلیش آف انٹرسٹ ہے کلیش آف میتھڈالوجی ہے کلیش آف آئیڈیاز ہے یہ انسان کی بیسک بنیادی نیچر سے تعلق رکھتی ہے یہ جی ہے آپ کھانا آپ کے سامنے آتا ہے کھاتے پیتے ہیں کھایا آپ یہ ہے چلے ٹھیک ایکسائیڈ کیوں ہوگا چوبیس گھنٹے تو نہیں نا کھاتے پیتے رہتے اب آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں آپ کو بہت سے لوگ ملتے ہیں ملنے والے پوری دنیا ہے مگر وہ تمام آپ کے دوست نہیں اٹھے اسی طرح دنیا میں ملنا جلنا ایک علیدہ بات ہے مگر کسی کے ساتھ بائنڈنگ کے ساتھ کسی ریلیشنشپ میں رہنا ایک علیدہ بات ہے ایک علیدہ بات ہے اس کا حصہ ہے بیفور میریج آپ بائنڈنگ سے پہلے اس کا پتہ لگا سکتے ہیں اور تقریباً آل اوور ڈی ورلڈ اب ویسٹ کے بعد بھی آل اوور ڈی ورلڈ اب یہ چیز بن گئی ہے کہ وہ دو بندے آپس میں ریلیشنشپ میں جانے سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں نو ہاؤ کرتے ہیں میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا ہے سو میں سے نوے پرسنٹ یہ جو ایسٹن ہے نا انڈیا پاکستان کے کپلز ساتھ بھی رہ رہے ہیں اور بڑائیاں بھی کر رہے ہیں دوسرے لی اور سب سے زیادہ جو ہیں وہ مرد حضرات آپ عورتوں کی یعنی بیوی کے نام کی بڑائیاں کر رہے ہیں تو کتھوں میرے گلے پہ دیں تو سردردیں تو پرابلمیں تو یہ ہے تو وہ ہے پوائنٹ آپ یہ نوٹ کریں کہ ساتھ رہنا بھی ہے جوتے مارنے بھی ہیں اور جوتے کھانے بھی ہیں سٹائل دیکھیں یہ کیسے جبکہ بہت کم میں نے ٹین پرسنٹ فارن ویسٹرن ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں کہ کپلز ایک دوسرے کو کوئی کمپلین کر رہے ہیں نہیں تو زیادہ تار رونا ادھر کے ہی رو رہے ہیں اب بھائی آپ کیوں نہیں پہلے ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں کیوں نہیں فی میلز میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ اپنے لئے کینڈیڈیٹ کو چونیں اس کی ججمنٹ کریں اور ایک ڈیسنٹ طریقے سے کریں کیوں فی میلز کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ اگر کسی میل کو اپنے لئے سیلیکٹ کرنے کے لئے ملتی ہیں تو وہ ان کو نقصان پوچھا دے گا اس طرح تو ہر معاملے میں ہو سکتا ہے اس طرح تو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں آپ سے آپ کی بکس کو چھین لے گا آپ سے آپ کا پرس کو چھین لے گا آپ سے آپ کا موبائل کو چھین لے گا تو باہر آتے جاتے ہیں کہ نہیں اور میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سی میں نے ورکنگ لیڈیز کو دیکھا ہے جو کہ رات کے دس گیانہ بجے بھی اپنی جاب سے واپس آ رہی ہوتی ہیں اپنے ورک سے واپس آ رہی ہوتی ہیں اور میں ہم جانتے ہیں سلوٹ ٹیم مگر ہمارے یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے وہ یہ نہیں ابھی اتنا بن سکا تو ففٹی پرسنٹ تو کسی کو جاننے کا چانس ہو گیا بیفار مریج اب ففٹی پرسنٹ کا چانس آ جاتا ہے ان ایک کپل لائف ٹھیک ہے جی آپ ریلیشنشپ میں آگئے بائنڈنگ میں آگئے اب تو آپ آمنے سامنے آگئے ہیں لیگلی آپ ایک لیگل ریلیشنشپ میں ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اب آپ اب تو آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں جان سکتے ہیں کہ نہیں بیفار کنورٹنگ یورسیلف انٹو ایک فیملی کہ جی آپ کے انڈویجوال انٹرسٹ کیا ہیں آپس میں اور کیا آپ ایک دوسرے کے انڈویجوال انٹرسٹ کو ٹولریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی حد تک گریہ کرتے ہیں آپ کے انڈویجوال آئیڈیاز کیا ہیں ایک دوسرے کے آئیڈیاز کی رسپیکٹ کرتے ہیں ٹولریٹ کرتے ہیں اور معاملات زندگی کرنبیرنے کی یہ میتھرڈز کیا ہیں دیکھیں نا لائف ایک پروسس کا نام ہے روز ایک پروسس چلتا ہے اب پروسس کو چلانے کے بہت سے طریقے ہیں کوئی ایک طریقہ نہیں ہے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اپنی لائف کے پروسس کو چلا رہے ہیں تو کیا لائف کے اس پروسس کو چلانے میں آپ کے اندر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور اگر کم ہے تو آپ اس کو ایک اچھے لیول تک گرو کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ٹائم چاہیے سال لے لیں دو سال لے لیں تین سال لے لیں چار سال لے لیں پانچ سال لے لیں چھتے ہیں پانچ سال لے لیں دو کائم چیز کے لئے نہ اب دو 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 کچھیں پانچ سال لیں کہ آپ کا کمپیٹیبلیٹی لیول بہت اچھا ہے اور کمپیٹیبل کا میں آپ کو ایک اور بھی تھوڑا سی بات بتا دوں کہ کمپیٹیبل ہونا تھوڑا سا سیکریفائسیم ہونے کا نام بھی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ where there is a will there is a way میں پوزیٹیوٹی کی بات کروں گا آپ کے ساتھ be positive and try to become compatible میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اگر for the time being کمپیٹیبلیٹی لیول لو ہے یا نظر نہیں اتنی آ رہی تو get separated no try your level best to become کمپیٹیبل at a certain good level اور اور اگر آپ اس پہ نہیں آ پاتے ہیں تو then leave get aside because marriage is one style of living not the only style of living not the only style of living opposite views opposite ideas opposite interests کے ساتھ رہ کے ایک دوسرے کو mentally hidden torture مت کریں یہ بہت بڑا گناہ ہے ٹھیک ہے اپنے ایک دو مفادات کی خاطر یا صرف دنیا کو دکھانے کی خاطر کہ ہم تو بڑے خوش ہیں ہم تو کٹھے رہے ہیں ایک دوسرے کو ذہنی عذیت مت دیں رہیں تو respectfully رہیں ریسپیکٹ دیں اور ریسپیکٹ لیں اگر ریسپیکٹ مل رہی ہے اور آپ دے رہے ہیں تو that is the best way of life اور اگر نہیں ہے جسٹ سیکس کا مفاد ہے یا ایک دوسرے کی سرویسز لینے کا مفاد ہے تو then you are cheating and a cheater cannot remain happy whoever they are male اور female تو یاد رکھی گا خوشی جو ہے یہ ہر کام کی بنیاد ہوتی ہے اور جو بدلی ہے نا وہ ہر نکامی کی بنیاد ہوتی خوشی کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے بدلی نکامی کی بنیاد ہوتی ہے تو وہ relationship جس میں آپ خوش نہیں ہیں جب دو بندے آپس میں خوش نہیں ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ وہ دونوں جب آپس میں خوش نہیں ہیں تو وہ تیسرے کو کیسے خوش رکھیں گے کیا سوچیں گے تیسرے کے بارے میں کیا ان کے پاس ٹائم ہوگا اس کے بارے میں سوچ نے کا نہیں ان کا دماغ آپس میں ہی ایک دوسرے کو ڈیچ کرنے کی طرف لگا ہوگا خدا کے واسطے نہ ایک دوسرے کو تانگ کریں اور نہ ایک دوسرے کو ڈیچ کریں اور نہ آنے والے معصوم انسانوں کو تانگ کرنے کا بندوبست کریں ڈیچ 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 ڈیچ